بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل پر ہم حاضر ہیں کتاب فاطمت زہرا سلام علاہ و دلو سے غروب تک کے جو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں جس کے رائٹر آیت اللہ سید محمد قاظم قزمینی ہے اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ پارٹ سکس ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں پیچ نمبر ففٹی ایٹ پر آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے ایک اور حدیث نبوی ہے اور یہ جو حدیث نبوی ہے اس کا حوالہ ہے ہمیں مل رہا ہے تاریخ بغداد جلد نمبر ون اور صفحہ نمبر ونزکسٹی ترجمہ میرے نزدیک محبوب ترین فرد اور خدا کے نزدیک محبوب ترین فرد علی علیہ السلام ہے اس کے بعد لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے اور جو فرمان ہے اس کا ترجمہ انفرٹڈ کومہ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو انفرٹڈ کومہ کلوز اور حوالہ ہے خصائص نسائی صفحہ نمبر تھرٹی سیکس اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر ففٹی نائن پر اس کے بعد لکھا ہے امام علی علیہ السلام کی شان میں ایک حدیث ہے اور یہ حدیث ہمیں حوالہ مل رہا ہے مسند احمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تھری فورٹی فائل میں سے ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں انفرٹڈ کومہ سٹارٹ علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں اور علی میرے بعد ہر مومن کے ولیوں سرپرست ہیں انفرٹڈ کومہ کلوز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو سورہ براد کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کرنا چاہا تو اس وقت فرمایا تھا ترجمہ انفرٹڈ کومہ اس سورے کے ساتھ مکہ کی طرف اس کی تبلیغ و تلاوت کے لیے کوئی نہیں جا سکتا مگر وہ مرد جو مجھ سے ہے اور حوالہ ہے خصائص نسائی صفحہ نمبر آٹھ الغدیر اور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر فورٹی سیون اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کو جب مخاطب فرمایا اب جو مخاطب فرمایا یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں جو کہ حوالہ ہے ریاز النظر نظرہ رے یہ علیہ زواد علیہ لام نون زواد رے ہے ریاز النظرہ اور جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون سکسٹی فور پر میں ترجمہ پڑھنے لگی ہوں انورٹیڈ کومہ میں یہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی اس کی امت میں نظیر نہ ہو اور علی علیہ السلام اس امت میں میری نظیر ہیں اب انورٹیڈ کومہ کلوز اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا تھا ترجمہ انورٹیڈ کومہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے حق و عدالت آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے انورٹیڈ کومہ کلوز حوالہ ہے مناقب خوار زمین صفحہ نمبر سیونٹی سکس سیونٹ ایٹی تھری میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں صفحہ نمبر سیونٹی سیکس ایٹی تھری ایٹی سیون اور اس کے علاوہ کفایت تو طالب میں صفحہ نمبر بنتھرٹی فائف اور اس کے بعد المحاصن والمساوی کے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تھری ایٹی یہ حوالے میں نے پڑھ دی اس کے بعد لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ جسے حاکم نیشہ پوری نے صحیح میں لکھا ہے تبرانی نے اسے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے غربی میں لکھا ہے میں اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں انورٹیڈ کومہ کے جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جانے کی جورت نہ ہوتی سوائے امام علی علیہ السلام کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آتے تھے اور آپ سے بات کرتے تھے انورٹیڈ کومہ کلوز اور یہ حوالہ مل رہا ہے ہمیں سوائق محرقہ صفحہ نمبر سوئنٹی تری سے اور مستدرق حاکم جل نمبر تین صفحہ نمبر بان تھرٹی اور سیوتی تاریخ الخلفہ صفحہ نمبر ون ون ایٹ سے اور اب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج سکسی پر آگئے ہیں لکھا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا اب جو انہوں نے فرمایا وہ عربی میں ہے ترجمہ پڑھ نہیں ہو انورٹیڈ کومہ کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمام لوگوں میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ تھیں اور مردوں میں سے علی علیہ السلام تھے انورٹیڈ کومہ کلوز اور حوالہ مل رہا ہے مستدرے کے حاکم جلد نمبر تین صفحہ نمبر ون ففٹی ٹو اور اقد الفرید جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سیونٹی ایٹ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے یا انورٹیڈ کومہ میں دو ورڈ ہیں بریدہ اور ابی یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ انورٹیڈ کومہ میں ہیں یہاں لکھا ہے کہ یا بریدہ اور ابی کی حدیث کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ سے کرتے تھے اور مردوں میں سے امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے حوالہ مل رہا ہے خصائص نسائی صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن مستدرے کے حاکم جلد نمبر تین صفحہ نمبر ففٹی فائیو اس کا بیان ہے کہ میں اپنی فپی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کون ہے سوال یا نشان تو حضرت عائشہ نے کہا فاطمہ صلی اللہ علیہ پھر میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں سوال یا نشان اس نے جواب دیا جو فاطمہ کے شوہر امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں وہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے آگے لکھا ہے قارینِ قرآنِ کرام آپ تم نے اب لکھا ہے میرے خالے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اب تم نے دیکھ لیا ہے کہ اس خائن اور قذاب مستشرق کی خوراخفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بیانات سے میلان رکھتی ہے سوال یا نشان اب بات واضح ہو گئی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں اس جھوٹے کی خرافات ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس قدر علی علیہ السلام فضائل کے مالک تھے تو پھر آپ غیروں کو علی علیہ السلام پر کیوں ترجی دیتے تھے سوال یا نشان اور امام علیہ السلام کو حساس ذمہ داریوں سے کیوں دور رکھتے تھے سوال یا نشان حالانکہ امام علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہیں اللہ نے اپنی زمین میں منتخف فرمایا آپ نے اپنی دختر سے فرمایا ترجمہ انورڈڈ کومہ اے فاطمہ جان جب خدا وند تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نگاہ کی تو ان سب میں سے تیرے والد کو منتخف فرمایا اور اسے اپنا نبی بنایا پھر جب تبارہ اہل زمین کی طرف دیکھا تو تیرے شہر کو منتخف فرمایا اور میری طرف وحی کی تاکہ تجھے ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دوں اور انہیں اپنا جانشین بنا دوں انورڈڈ کومہ کلوز ہم آگئے ہیں پیج نمبر سکسٹی بن پر علامہ امینی نے عیسائی مستشرق کے جھوٹے و باطل افثانوں کے جواب میں کسرت کے ساتھ احادیث صحیحہ پیش کی ہیں اس عیسائی کی یہ تمام افترہ پردازیاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکوتی شان میں گستاخیاں ہیں ہم انشاءاللہ موقع و مناسبت کے مطابق بیان کریں گے اصل بحث کے آغاز سے قبل ایک مختصر مقدمہ اصل بحث کے آغاز سے قبل ایک مختصر مقدمہ کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم جس شخصیت پر بحث کرنے والے ہیں وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے جس کی بلندی کے سامنے تمام انسانی بلندیاں کوتا ہیں اس لیے چند امور پر مشتمل تمہید ضروری ہے تاکہ اس عظیم شخصیت کی تمام پہلوں سے آشنائی حاصل کی جائے ہماری گفتگو جلد قاری عزیز پر روشن ہوگی اور اس شخصیت کا حقیقی مقام انشاءاللہ سامنے آئے گا تو یوں سامین پیس سکسٹی ون مکمل ہو گیا اور ہم اگلی ہیڈنگ کے ساتھ اب آگئے ہیں پیس نمبر سکسٹی ٹو پر جس میں لکھا ہے ملکوتی شجر کی پاکیز کی آئیے مل کر پڑھتے ہیں اس میں پہلا ٹاپک ہے قانون وراست لکھا ہے وہ امور جو زمانے قدیم و جدید سے ثابت ہیں ان میں سے ایک قانون وراست ہے والدین کی صفات بچے کی طرف منتقل ہوتی ہیں جب ایک بچے کے حیاتی خلیے والدین کی وجود میں تخلیق پاتے ہیں اور پھر والد سے والدہ کے رحم کی طرف منتقل ہوتے ہیں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے والدین سے نجابت و شرافت فضائل و خسائل اپنے ساتھ لاتا ہے پھر تدریجن یہ صفات اس بچے میں نشونمہ پاتے رہتے ہیں جب بچہ اپنی ماں یا دایا کا دودھ پیتا ہے تو اس دودھ کے بھی اس بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں امیر پھلاو کیونکہ دودھ کا بچے پر اثر ہوتا ہے بہت سے مصنفین نے قانون وراست پر بہت کچھ لکھا ہے اچھا اب ہم سامین پڑھتے ہوئے جب آگے چلے ہیں تو پھر اگلی ہمیں ہیڈنگ ملی ہے کہ اصل وراست در شخصیت فاطمہ سلام اللہ آئیے آئیے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس ٹوپک میں نیچے لکھا ہے کہ میں اس اساسی قانون کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ کے والدین کی حیات کا ذکر کروں تاکہ ہم اس ذکر سے اس عظمت کے بعض پہلوں کا نتیجہ نکال سکیں کہ جس عظمت جائے گی اس لئے اس موضوع کی طرف ہم مختصر اشاروں سے کام لے کر آگے گزر جائیں گے اچھا سامین اب لکھا ہے والد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدر اگرامی سید المرسلین حضرت محمد بن عبداللہ ہیں ان کی ذات والا صفات طیب وطاہر ذات ہے اور تمام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخروض اشرف و آلہ ہیں انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا ہم آگے ہیں پیچ سکس چتری پر عربی میں لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا اس جہان میں شرافت فضیلت کرامت و برطری جس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہم نے جو کچھ ابھی بیان کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی ایک معمولی سی جلک ہے اس میں کوئی غلو و مبالغہ والی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے جس طرح شہد مصفہ میٹھا و شیری ہوتا ہے جس طرح اس کی میٹھا سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اس حقیقت سے بھی انکار کرنا ناممکن ہے اب ہیڈنگ ہے اگلی والدہ ملیقت العرب آئیے پڑھتے ہیں لکھائے آپ سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی سیدہ خدیجہ حسن و جمال کا مرقع تھی ان کی رنگت سفید تھی قد و قامت حسین تھا اپنی قوم میں شرافت و عظمت کی علامت تھی اپنے امور حیات میں اپنی آلہ دانش و حکمت کے اتبار سے کامیاب تھی افت و پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھی زمانہ جہلیت میں آپ کی قوم کو تاہیرہ کے لقب سے یاد کرتی تھی اچھا دوبارہ پڑھتی ہوں زمانہ جہلیت میں آپ یعنی یہ لکھا ہے سیدہ ختیجہ ان کے بارے میں کہ زمانہ جہلیت میں آپ کی قوم آپ کو تاہیرہ کے لقب سے یاد کرتی تھی تاہیرہ کا برڈ انورٹڈ قومہ میں انہیں ذکاوت میں وافر حصہ ملا اقتصادی و تجارتی امور میں انہیں عالی بصیرت حاصل تھی انہیں اپنی ذات اور اپنی شخصیت پر بھرپور اعتماد تھا آپ کی ذات کو درامدات و برامدات کے حصولوں پر مہارت مہارت تام مالکہ ہے یا مہارت نامہ حاصل تھی مہارت حاصل تھی آپ کو یہ تمام شائستہ صفات بطور ایک انسان کے یا ایک خاتون کے حاصل تھی اگلا پیرگراف ہے کہ جہاں تک آپ کی ذات میں بطور ایک زوجہ کے صفات حاصل تھی وہ یہ ہیں جس وقت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا حصہ بنی تو آپ نے اپنے شوہر نامدار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لاکھوں درہم دینار خرچ کر ڈالے ان دنوں دین اسلام ابتدائی مراحل میں تھا اسے اپنی تقویت کے لیے مال کی ضرورت تھی جناب سیدہ نے کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ بینے ہی میں پڑھ رہی ہوں اور آگے اگلا پیرگراف ہے کہ اس صاحب دانش و بینش و فدہکار خاتون کے عظیم و شان سرمائے نے دین اسلام کو مضبوط کیا مسلمانوں کی ہوائج پوری ہونے لگیں اس طرح اللہ نے جناب ختیجہ کے مال سے دین اسلام کو مضبوط کیا اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اسلام اپنے حدف تک جا پہنچا اب لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرما اور یہ پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں پیچ سکسٹی فور پر ترجمہ میں پڑھنا یہ انورٹڈ کومہ سے شروع ہوتا ہے کہ مجھے کسی مال نے اس خدر فائدہ نہیں دیا جس خدر ختیجہ کے مال نے مجھے فائدہ بخشا ہے آگے لکھا ہے مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ختیجہ کے مال سے مقروز اور تنگ دس لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے غلام کو آزاد کرتے تھے اپنے فقیر اصحاب کی مدد کرتے تھے جو مسلمان مکہ سے حجرت کرنا چاہتا تو اس کی اس مال سے مدد فرماتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حضرت ختیجہ کے زندگی میں جس طرح چاہا مال خرج کیا جب آپ فوت ہوئیں تو آپ کا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ کی بیٹی کی وراست بن گیا اب یہ حوالہ ہے جل نمبر دو صفہ نمبر ایٹی اگلا پیرگراف ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ فرمان اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں دو چیزوں کی اشد ضرورت تھی ایک افرادی قوت کی اور دوسرا مالی قوت کی حضرت امام علیہ 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 ختیجہ کے مال سے آگے لکھا ہے حضرت ختیجہ کی ازگوادی زندگی کا لمحہ بلمحہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ گزرا وہ مثالی اور تحسین آمیز تھا آپ نے اللہ کے رسول کے لیے قدم پر قربانی تھی یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ کے رخصاروں پر آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں لگ جاتی تھی اس طرح آپ اپنی مہربان وفدہ کار رفیق حیات کو یاد کرتے تھے آگے لکھا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ حضرت ختیجہ کو یاد کر رہے تھے کہ ان کی یاد میں کھو ہو تھے کہ حضرت آئیشہ نے آپ کی یہ پریشان کنحالت دیکھ کر عرص کیا یا رسول اللہ وہ تو بڑیا تھی ان میں کیا رکھا تھا اللہ نے آپ کو اس سے بہتر اور جوان بیوی آتا کی ہے یہ سنن کر حق شناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فرمایا ہرگز یہ بات نہیں ہے اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی آتا نہیں کی وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جس وقت تو میرا انکار کرتے تھے اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے اس نے مجھ پر اس وقت اپنا مال خرچ کیا جب لوگ مجھے اپنے امبال سے محروم کیے ہوئے تھے اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی اس کے علاوہ مجھے کسی اور بیوی سے اولاد عطا نہ کی حوالہ ہے ال استعاق علف لام علف سین تے یہ این علف بے اور اب ہم آگئے ہیں پیج اگلی ہیڈنگ ہے حضرت ختیجہ کا رسول علیہ 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 وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز لکھا ہے رسول اکرم اپنی زندگی کی پچیس بھی بہاریں دیکھ چکے تو آپ نے اس وقت حضرت ختیجہ کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا اس وقت اس طیب و طاہر بانو اسلام کی عمر چھبیس یا اٹھائیس سال تھی ایک قول جو زیادہ مشہور ہے کہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی صاحب جنات و خلوت نے آپ کی عمر چھبیس سال لکھی ہے اور علام مجلس لی بہار میں اٹھائیس سال لکھی ایک قول کے مطابق کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے ساتھ اقت کرنے سے پہلے پیدر پہ دو اقت کیے تھے لیکن مشہور قول یہ ہے کہ آپ نے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے ساتھ اقت کیا تھا اس سے پہلے آپ کا کسی اور کے ساتھ اقت نہیں رہا تھا وہ کماری تھی اور دو شیزہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 وسلم کا حضرت خطییت القبرہ کے ساتھ ازدواج ایک مثال ازدواج تھا اس ازدواج میں اگراز و مقاصد کار فرمان تھے اپنی نوعیت کا یہ ایک واحد اقت تھا یہ اس کی بنیاد نہ اس کی بنیاد عشق کو علاقہ تھا جو دیر پہ نہیں ہوتا اور نہ مال و دولت اور نہ ہی کوئی سیاسی پہلو جس طرح کہ ایسے امور اکثر ازدواج زندگی کا سبب بنتے ہیں ان دونوں حضرتیوں کی ازدواج زندگی کا آغاز ان تمام اسباب سہرہ کے اقتصادی حالات میں کوئی تناسب نہ تھا اس لحاظ سے ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ تھا کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و کے مالی حالات بہتر نہ تھے آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں زندگی بسر کر رہے تھے لیکن حضرت ختیجہ ملکت العرب تھی مکہ اور دنیا عرب میں ان کے برابر کا کوئی آدمی مالدار نہ تھا کیونکہ آپ نے اپنی آلی دماغی خوش فکری عقل مندی خدا خدا داد فہم وہ فراست اور تدبر و تفکر سے اپنی تجارت کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ مکہ اور عرب میں مال و دولت پر ان کا کوئی مدد مقابل نہ رہا تھا لیکن اس صاحب دانش و بنش خاتون یعنی جناب ختیجہ نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد ہے انہیں 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 روشن مستقبل ہے اس لیے آپ منتظر رہی کہ وہ نجات دہندہ انسانیت سے عقد کریں گی شاید حضرت ختیجہ تو طاہرہ نے اپنے غلام میسرہ سے سنا ہو کیونکہ وہ ایک تجارتی سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے ساتھ ہم سفر رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ جناب خرطیجہ کا تجارتی مال لے کر دمش کے طرف جا رہے تھے تو اس سفر میں میسرہ میم یسین رہے ساتھ تھا اس نے راستے میں پیغمبر کی موجزات دیکھے تھے ہم آگئے ہیں پیج نمبر سکسٹی سکس پر پیغمبر کے موجزات دیکھے تھے اس نے واپسی پہ حضرت ختیجہ کو سب کچھ بتا دیا تھا یا پھر آپ نے اس میں سمیم کر لیا تھا کہ وہ پیغمبر خدا کے ساتھ رشتہ ازدواج بھی منسلک ہوں گی انہوں نے رسول اکرم کو اپنے پاس بلایا اور ان کی خدمت میں ارز کیا کہ ان کی خواست کاری کے لیے آپ کے والد خویلت یا آپ کے چچا کے پاس جائیں لیکن ادھر مرسل اعظم ایسی رفیق حیات کو ترجیح دیتے تھے جو مالی اعتبار سے ان کے برابر ہو تاکہ ان کی مشترک زندگی کا آغاز ہو اس لیے آپ نے جناب ختیجہ سے اس معاملے میں معذرت کی اور انہیں مضبط جواب نہ دیا حضرت ختیجہ تہرہ ایک اقلمن نجیبہ ولبیہ خاتون تھی انہوں نے آپ سے کہہ دیا کہ جس خاتون نے عظم کر لیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دیا ہے جب وہ اپنی جان حوالے کر رہی ہے تو کیا وہ اپنا مال اُن پر فیدہ نہیں کرے گی اس موظمہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوراً اپنے چچوں اور ان کے والد خویلک کی طرف بھیجے تاکہ وہ خواست کاری کریں آگے چلتے ہیں لکھائے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے چچا کے گھر میں تشریف لائے اور یہ خبر دی تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عرب ودرحم ودینار کی مالکہ ہیں اس کے سیکروں نوکر چاکر ہیں سیکروں تجارتی کاروان ہیں جو اس کے مال سے تجارت کرتے ہیں اور اپنے پلے نفع بانتے ہیں سردی کے زمانے میں اس کا مال مکہ سے یمن کی منڈیوں تک رسائی رکھتا ہے اور گرمیوں کے زمانے میں شام کی تجارتی منڈیا اس کے مال تجارت سے بھر جاتی ہیں سنادید خریش عمرہ مکہ شروفہ بطہ اور روسائے طائف کے رشتے آپ کی طرف آتے رہے اور آپ ہر دفعہ انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتی رہیں جی ہاں اس طرح اس ملکت العرب شہزادی نے اپنے آپ کو ایسے مرد کی حوالے کر دیا جس کا ظاہر فقیرانہ تھا اور وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیرے کی فالہ زندگی بسر کر رہے تھے سامین ہم پیش سی سی پیش آگے پڑھتے لکھا جی ہاں کیا یہ حقیقت ہے کہ ملکہ حجاز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 افتخار اس کا مقدر بن جائے اس لیے ان کی اس درخواست کو قبول کیا جائے سوال یا نشان آگے لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ وآلہ 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 کے گھر والے حیرانی کے عالم میں سوچ رہے تھے کہ کیا یہ بات واقعی حقیقت کا لبادہ اڑنے والی ہے سوال یا نشان اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کی شہزادی جناب صفیہ جناب ختیجہ القبرہ کے گھر تشریف لے گئی جو ہی مقصد کے لیے تشریف لائی ہیں ہم اس کو عملی شکل دینے کے لیے سرا پائے انتظار ہیں اب اگلی ہیڈنگ آگئی جس میں لکھا ہے ملک عرب کا آستان سعادت میں ورود آئیے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں لکھا ہے سردار مکہ جناب عبد المطلب کی شہزادی جناب صفیہ واپس اپنے بھائیوں کے پاس پہنچی اور انہیں ملک عرب سے ملاقات کا حال دیا کہ واقعی وہ ان کے بھتیجی حضرت محمد بن عبداللہ کی شریک حیات بننا چاہتی ہیں اس خبر سے رسول اللہ کے چچاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن یہ ایک ایسی خوشی تھی جس میں تاجب و دہشت کا امتزاج تھا کیونکہ جناب ختیجہ کوئی معمولی غاتون نہ تھی وہ عرب کی شہزادی تھی ایک بہت بڑے خاندان کی بیٹی تھی شرافت و طہارت و نجابت میں اپنا سانی نہیں رکھتی تھی انہیں تاجب اس بات پر تھا کہ جناب ختیجہ نے ایسے نوجوان کو اپنے لئے رفیق حیات بنانا پسند کیا کہ جس کے پاس دولت و سروت ہے نہ مال و مطا نہ جس کے پاس ضرور سیم ہے اور نہ بالشت بھر زمین ثبوت کے نبوت کے گھرانے کا ہر فرد حیرت و استہجاب کی تند و تیز لہروں کی ذرت پر تھا آخر آمنہ گلال کے چچا نے ملکت العرب کی گھر کا رخ کیا اور اس کے والد یا چچا سے ملقات کی اور مقصد ظاہر کیا پہلے تو اس نے انکار کر دیا پھر اس نے اس پیغام کو قبولیت کے دامن میں جگہ دی آگے لکھا آخر وہ مرحلہ آگیا جس میں جناب سیدہ کے مقام و منزلت کے مطابق حق مہر تیپ آیا تھا کیونکہ ملکت العرب کے مرتبے کے مطابق حق مہر چاہیے تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سوال اٹھا کہ اتنے مال کا حصول کیسے ممکن ہے سوال انشان اتنا مال کہاں سے آئے گا اور کون ہے جو اتنا بھاری مال دے سکتا ہے سوال انشان پھر دوبارہ اس نبی لہ طیبہ و طہرہ خاتون نے مکہ کی وادی کو حیرت و استجاب کے سمندر میں ڈبو دیا کہ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اس حق مہر کی ادائیگی کے لیے چار ہزار دینار بطور حدیہ بھیجے اور یہ کہلا بھیجا کہ مہر کی ادائیگی کے لیے یہ رقم اس کے والد یا چچا کے حوالے کی جائے لیکن ایک روایت ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے مال میں سے مہر کی رقم ادا کی تھی ہم پڑھتے پڑھتے اس کتاب کو پیج نمبر سکسٹی ایٹ پر آ گئے ہیں آگے لکھا ہے کہ یہ بانو اسلام وحجاز شرافت اور دانشو بینش میں ایک بلند و بالا مرتبہ رکھتی تھی اب ابدی سعادتوں اور شرافتوں کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہی تھی لیکن اس کا والد یا چچا اس فکر سے بہت دور تھے کیونکہ زمانے میں ایسی بے پناہ مثالیں موجود ہیں یہ ضروری نہیں ہے جو فکر و تہذیب باپ کو حاصل ہے وہی بیٹے یا بیٹی کو حاصل ہو یا جو بیٹا یا بیٹی رائے رکھتے ہے وہی باپ کی رائے بھی ہو یہ اختلاف لوگوں کے تمام طبقات میں موجود ہے یہاں تک وہ دو بھائی بھی رائے و فکر کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اس طرح شہر اور زوجہ میں باپ اور اولاد میں فکری و ذہنی اختلافات مسلم ہیں ہم نے اب آگی چل رہے ہیں میں لکھا یہ گلستان آفرینش کا عجیب واقعہ تھا کیونکہ دنیا عرب میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ ایک صاحب کمال برحسن جمال خاتون اپنے ہونے والے شہر کی طرف اپنے حق مہر کی خطیر رقم بھیجے جناب خطیجہ کی ایک شرف انسانیت سے بھرپور تحریک نے دوستوں کو زندگی دی اور دشمنوں کو کہنے لگا اے لوگوں ہم تو ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ مرد عورتوں کو مہر دیتے ہیں ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ عورتیں مردوں کو مہر دیں اچھا اب یہاں پر اس کا جواب سردار مکہ جناب ابو طالب نے غزم ناک صورت میں یوں دیا کہ اے 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 مکہ تجھے احمق ہو اور وہ بڑی سے بڑی رقم ہدیہ کرے تو وہ اس کے موہ پر مار دی جاتی ہے اور انکار بھی اس کا مقدر ہوتا ہے اچھا سامین اس کے بعد پھر ایک اور روایت بھی ہے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ نے ابو جہل کی ہوں سرزنش کی جب یعنی اب جو کی میں پڑھ رہی ہوں کہ جب میرے بھتیجے جیسا جوان ہو تو اسے بھاری رقم مہر کے لیے حدیہ کی جاتی ہے اگر تو جیسا بد وقت ہو اور وہ کثیر ترین رقم بطول مہر دینا چاہے کہ ایسی شاہستہ ترین خاتون سے اقت کرے اس کی کوشش ناکام رہتی اور جب تک لیے اجازت دیجئے خدا حافظ بھی امان اللہ